شادی میں آئے یوبک کو ہتیار پت بائیک سوار بدماسوں نے لوٹا بھلے ہی میرٹ پولیس بدماسوں کے انکاؤنٹر کر اپنی پیٹ تھپ تھپا رہی ہو لیکن میرٹ میں پولیس کا خواب بدماسوں کے دل سے نکل چکا ہے یہاں میرٹ میں لگتار کرائم بڑھتا ہی جا رہا ہے آئے دن لوٹ ڈکیٹی مٹا جیسی گھٹناوں سے میرٹ دہل رہا ہے تاجہ معاملہ میرٹ کے تھانہ بھرمپوری علاقے کا ہے جہاں سادی میں آئے یوبک سے بدماسوں نے مارپیپ کے بعد بائیک لوٹی اور فرار ہو گئے سوچنا ملنے پر پہنچی پولیس نے ساتھ سندگدوں کو حراست میں لے کر پوچھتا سروک کرتی ہے تھانہ بھرمپوری علاقے کے مادپورم سیکٹر تین اسٹیٹک منٹپ کے پاس کے علاقے میں رہنے والے ویسال نام کا یوبک سادی سواروں میں سامل ہو کر گھر لوٹ رہا تھا لوٹتے وقت راستے میں آر ون فائی بائیک پر سوار ویسال کو دو اسکوٹی اور ایک بائیک پر چھے بدماس ملے اس کے جن کے پاس تمنچوں چاکو تھے بدماسوں نے بائیک سوار ویسال کو روکا اس سے بائیک کی چاوی مانگی ویسال نے چاوی دینے سے منع کیا تھا اس پر تمنچی کی بڑھ سے وار کیا اور فائرنگ بھی کی جس میں ویسال بال بال بچا ڈرے اور سہمے ویسال سے بدماس اس کی موٹر سائیکل اور اس کا موبائل چھین کر فرار ہو گئے موقع پر پہنچی پولیس نے تب تیس کے نام پر سات لوگ کو ارہاست میں لے کر پوستہ تو سروع کر دی لیکن بدماسوں کو پکڑنے میں ناکام ہی ثابت ہوئی جبکہ بدماسوں نے اس باردات کو چوکی سے کچھ ہی دوری پر انجام دیا اور آسانی سے فرار ہو گئے بیٹھا کچھ ہی دوری پر انجام دیا اور ایک نے میرا کٹھا مار دیا سرم کیا نمبر تھا تمہارے آر پندرہ کا بھی آر پندرہ بھی آر پندرہ کیا جنہوں نے نمبر بتایا گھانچوں پیلیس پہ بھی آرہاں پیچھا کر آتا ہم ناؤں کا تو تمہارا چوٹوشی بٹس ہے لگی بھی ہے ان بھائی کے ساتھ میں بیٹھا تھا کیا سچین کے لئے کا بھگ گئے ہاں بھی آرہاں موائل موائل سچین کا بھگ گئے ہاں بھی آرہاں بھائی کمزم پانچھے جنہیں ہیں چپکو کٹے لے لے کے جس میں ایک ایک نے میرے ہاں پر تکٹہ مارا ہے دوسرے نے ایک نے فائر کری ہے سائن میں بھوری کی بھوری ایک نے چپکو بھور بھور سامجھلا ہے چاہ بھی مانگے اس کے بعد چھینیزو پھگ گئے ہاں بھ tornar ساندھگد لوگ تھے وہ سارے ساندھگد لوگوں کو حدکال کاروائی کرتے ہوئے تھانے پہ لائے گیا ہے انسے پوشتاج کی جارہی ہے اور موقع پر جو سی سی تیو پھوٹیج اور اور جو وادی کے قتھن ہیں ان کے انصار فیکٹ اس میں جو ہیں ان کی جانچ کر کے اس کے انصار کاروائی کی جارہی ہے سر آنے تک میں بھی افتاری کی ہوئی ہے سر نہیں میں نے جیسا کہ بتایا جو ساندھگد سات لوگ ہیں سات لوگوں کو ساندھگد کو لائے گیا ہے پوشتاج کے لئے جو وادی نے بتایا ہے اس کے آدھار پہ اور جو موقع پہ اور لوگ تھے ان کے وارتہ کرم میں جو تک تھائیں گے ان کی جانس کر کے پھر اس کے امسار کاروائی کی جا رہی ہے